والیرکی بلوہ خدان کے معاملے میں زوریہ کے منطوری سمیت پرشاہ سنے کا دکاریوں کی کارشلی پر سوال خڑے ہونے لگے ہیں بلوہ میں اپنی حد سے باہر جا کر سرکاری زمین پر عبید خمنن کرنے والی تیس خدان سنچالک کو آونٹرکت خدانوں پر کلیکٹر انراغ چودری نے اگلی آدیش تک روک لگا دی تھی لیکن کاروائی صرف چھے لوگوں پر ہوئی ایسے میں سوال ہے کہ سترے لوگوں کو کس کے شہر پر بچایا جا رہا ہے خدان بھاجپا کانگریسی نیتاؤن سہیت شہر کے پرمک رسوخداروں کی ہیں اور ان خدان لیج دھارکوں نے کئی لاکھ دھن میٹر پتھر کا عوید خمنن کیا تھا اور اس سمیے کے تدکالین کلیکٹر راہل جین نے ان لوگوں پر خنج نیم کے انصار چار سو پچیس کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگایا تھا اور یہ ہے پرکرڑ ستمبر دو جار سترے سے کلیکٹر نیالہ میں بچارہ دھن تھا بلوہ خدان میں پرشاسترک ادھکاریوں کی خانہ پورتی تیز میں سے چھے لوگوں پر کی ہوئی جرمانے کی کاروائی بھاجپا کانگریس نیتاؤن سہیت رسوخداروں کی ہے خدانے چار سو پچیس کروڑ جرمانہ نہیں بھرنے پر بلوہ کی تیز خدانے بڑ والیوں کی بلوہ خدان کو لے کر اب زلے کے منطری اور پرشاسترک ادھکاریوں کی کارشویلی پر سوال اٹھنے لگے ہیں سالوں بیٹ جانے کے بعد بھی عوید اتخنن نہیں رکھ پا رہا ہے بلوہ اور رفاد پور کے خنن کاروباریوں نے اس سمیے تتقالین کلیکٹر ڈاکٹر سنچے کوئیل کو شکایز کی تھی ان شیطروں میں سرکاری زمین میں عوید خنن کیا جا رہا ہے کلیکٹر کوئیل نے اس سمیے کے تتقالین ایس ٹی ایم امر بیر سنگھ کو خدان اور زمینوں کا سیمانکر کرانے کے آدیش بھی جاری کیے تھے قریب دو مہینے تک شیطروں میں ٹی ایم ایس ماشین سے سیمانکر بھی کیا گیا ریپورٹ کو ڈاکٹر گویل نے مائننگ ویبھاگ کو بھیج کر جنوانہ کرنے کے آدیش بھی دیئے تھے لیکن یہ پورا ماملہ ورطمان کلیکٹر وکرم کاشلن سنگھ کے سنگیان میں ہونے کے بعد بھی خانہ پورٹی کے لیے صرف چھے لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے خانیج ویبھاگ نے ماملے میں رفادپور کے راجیش نیخرا پر چھے کروڑ تیس لاکھ منورمہ تومت پیتالیس کروڑ پچھتر ہزار دھرویندر سنگھ گرزر آٹھ کروڑ سردار سنگھ گرزر انتیس کروڑ منیندر منگل چھے کروڑ چھبیس لاکھ سنیل شرمہ تین کروڑ آٹھ لاکھ کا جرمانہ لگایا ہے لیکن سوال ہے کہ تیس میں سے صرف چھے لوگوں پر کاروائی کرنے کا آدیش ورطمان کلیکٹر کاشلیند وکرم سنگھ نے دیا ہے آخر باقی لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی ادھر گوالیر کلیکٹر کو ان کی کارشریلی کے آدھار پر پردیش کی مکہ منتری دوارا سممانت کیا جاتا ہے وہی دوسری اور گوالیر کلیکٹر کی کارشریلی پر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں گوالیر سے یوگیش پیساریا کی خاص ریپورٹ ابھی جیسے کلیکٹر نیالے سے جو پرکن چھے پرکنوں کا نیرکن کیا ہے اس میں چھے پرکنوں میں انہوں نے فائنل ارسدن آرپیت کر دیا ہے اور ابھی ان کی کاروائی دو مہینے تک ان کو جمع کرنے کا تھا دو مہینے ویتیت ہو گئے ہیں اس میں آگے کی کاروائی کی جائے گی کتے لوگ ابھی تک ابھی تو چھے کا نیرکن ہو کے آیا ہے جو پورے چھے رفات پور کے ہیں بلوگا کے ابھی کلیکٹر نیالے میں پرچلن میں مرتبان میں انہوں نے امپوچ کر دیا ہے اب اس کی کاروائی مائننگ بیباق سے ہوگی جمع کروانے کی اگر نہیں کرتے ہیں تو راجس سہیتا کے انترگت کاروائی کی جائے گی